شاہستہ دیئے شادی کے ہاں اور پھر تمہارا بیٹا میری روشنی کے ساتھ لات کرتا رہا اور پھر اسے تم لوگ اپنے گھر لے گئے چپ کرو میری بات سرو تم اسی لیے لے کے گئی نا کہ شادی سے پہلے ہمارے گھر کا محول دیکھ دیکھو بی بی یہ بات تو مجھے اس وقت بھی پسند نہیں آئی تھی لیکن پھر بھی تم نے کیا ارے تمہیں چاہیے تھا تم ڈھنگ سے طریقے سے مترشتے کی بات کرتے لیکن نہیں ہاں ہاں تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہی ہوگا نا تب ہی تو می دیکھے ہوں گے اسے تمہارے بیٹے کے کردود بس کر دو تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی میری بیٹی کی ارشتے ہی کی اُلٹا تم مجھے اپنے بیٹے کی شادی کا کاٹ دے رہی ہو لانا تھے تم پر موسیقی ہو تو آؤں میں لیکن جب بھی آپا کی طرف جاتی ہوں بہت بھاری دل کے ساتھ واپس آتی ہوں بیماری میں انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے خالو کے بعد بہت اکیلی ہو گیا نا وہ ہاں اور پھر اللہ نے اولاد بھی تو نہ دی انہیں آئے آئے بیچاری میری آپا ساری زندگی تنگ گزریوں کی بے اولادی کے تانے ملتے رہے سسرال سے اور پھر شوہر نے دوسری شادی کی تلوار لٹکائے رکھی ان کے سر پر اور اب تنہائی کا دکھ کیا ہوا نہیں کچھ نہیں بس بھابی کا خیال آگیا ایک دم سے پیشاری چلو کمس کم منظور بھائی تو بہت اچھے ان کو تانے بھی نہیں دیتے اور دوسری شادی اور تلاک کی دھمکی بھی نہیں بس ٹھیک نہیں نہیں دائی میرا وہ مطلب نہیں تھا دائی میری عادت ہے ایسے ہی سوچے بغیر بات بول دیتی ہوں پریز برا نہ مرائے میرا بالکل یہ مطلب نہیں تھا اس ہوگے مالش نہیں وہ دائی میں ایسا سوچ بھی نہیں رہی تھی دا سرے بھی اندھا اندھا رہے ہیں ایندی کب تر کوئن آج رہیں گے پر کب تر کوئن آج رہیں گے موسیقی